اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصف آپ دیکھ رہے ہیں عاصف بیوٹی ٹیف سینڈ میڈیسن دوستو آج ایک لوشن لے کر میں حاضر ہوں جس کا نام ہے میٹیکس لوشن میٹیکس لوشن کا جو فارمولا ہے وہ ہے پریمیترین اس کے اندر پریمیترین جو ڈالا جاتا ہے وہ ہوتا ہے فائیو پرسنٹ و لائج وی یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے کیسے استعمال کرنا چاہیے کون کونے سے استعمال کر سکتا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کی مکمل وضعات میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اب میرے ساتھ رہیں گے تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ دیئے کے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئے آنے والی ویڈیو پہنچ سکیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا دوستوں کا بھائیوں کا بھی فیدہ ہو سکے تو دوستو بات کریں گے ہم خارش پر آج کل کی جو خارش ہے پھیلتی ہو یہ خارش خارش ہوتی کیا یہ خجلی ہوتی خجلی خارش کی ایک علامت ہے خارش جو ہوتی ہے دوستو دو قسموں کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے خارش خارش ایک ہوتی ہے تار خارش خوشک اور تار دونوں کا علاج اسی کے اندر رکھا ہوئے ہیں اسی لوشن کے اندر یہ ویڈیو پہلے نمبر پر تو کسی پروموشن کے لئے نہیں بنے جا رہی ٹھیک ہے اور اسی فارمولہ یعنی کہ پریمیترین میں کافی لوشن ہوتے ہیں کریمیں ہوتی ہیں کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر کوئی بھی میڈیسان ہے وہ ڈکٹر کے دائے کے مطابق استعمال کرنی چاہیے ایسے نہیں اگر ڈکٹر کے پاس استعمال نہیں کر ڈکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تو اب سانی گھر میں بیٹھے یہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا اب خوشکارش کس طرح کی ہوتی ہے خوشکارش ایسی ہوتی ہے اسے کوئی صرف ایسے خرچنے سے بڑھتی جاتی ہے جب یہ خوشکارش اگر زیادہ عرصے تک چلی جائے خوشکارش اس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے اگر یہ بڑھتی جائے تو ایک موزی مرض کی طرف یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ فنگس اٹھیار ہو جائے گی دوسرے نمبر پر ہے ترخارش ترخارش کیا ہوتی ہے ترخارش بھی پہلے تو سب سے پہلے وہ بھی خوشکارش کی طرح ہوتی ہے بعد میں ترخارش جو ہے وہ پھوڑے پھنسیاں کی علامت زہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں زکم بننے شروع ہو جاتے ہیں ہلکے ہلکے کیاڈکلر کے نشان بننے شروع ہو جاتے ہیں دپھر سے بن جاتے ہیں تو اس طرح وہ ترخارش کی علامت میں آ جاتی ہیں بعض وقت بلڈ بھی نکل آتا ہے تو ان چیزوں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لوشن بہت ہی کمال کی اس کے اندر جو سالٹ ڈلا ہوئے پری میترین بہت ہی کمال کا لوشن ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کے فیاد اور سائیڈ فیاد سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے استعمال کرنا ہے کیسے نہیں کرنا چاہیے تو میٹرین سلوشن میٹرین سلوشن کی ایک بریق تہہے جو ہوتی ہے خوشک جلد پر لگانی ہے سب سے پہلے جسم کو خوش کر لینا خوش کرنے کے بعد اس کی بریق تہہے لگانی ہے جو ہیں والے گفراد ٹھیک ہے وہ تو لگانگے جسم کے گردن سے پورے جسم پر گردن سے نیچے پورے جسم پر اس کی ملش کریں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جبکہ بچے اور بڑے وہ سار سے لے کر پاؤں تک وہ پورے جسم پر ملش کریں گے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں گے آنکھوں اور موہ کے اندر اس سے کافی بچاؤں کریں گے تاکہ یہ آنکھوں اور موہ کے اندر نہ جا سکے انہا اس کے بہت نقصان ہو سکتے ہیں اس کی صرف حملہ خواتین یہ استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کا لوشن جو ہوتا ہے نا میٹ ٹیکس یا پری میترین لوشن پری میترین میں کافی لوشن ہوتے ہیں جیسے سکیب ریٹ لوشن ہے اور لوٹریکس لوشن ہے سکیب فری لوشن ہے ایسی طرح کافی لوشن ہوتے ہیں کوئی بھی لوشن استعمال کر سکتے ہیں ان کا سارٹی یہی ہوئے ٹھیک ہے تو جو ہیں بالگ افراد وہ لگائیں گے گردن سے نیچے پورے جسم پر اور جو بچے اور بڑے ہیں وہ چہرے گردن سار اور کان کے ساتھ پورے جسم پر لگیں گے ان حصو پر خصوصی توجہ دینا ہے مسئلہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان نہیں ہیسو کلائیوں بغلوں بیرونی اضاء اضاء تناصل اور کولے پر اچھی طرح مالش کریں گے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میٹ ٹیکس لوشن آنکھ اور مو کے بلکل قریب نہ جائے آنکھ اور مو میں جانے سے بہت بڑا خطرناک مسئلہ بن سکتا ہے بالگان اور بارہ سال سے بڑے بچوں کے لیے ایک لوشن جو ہے نا آدھا لوشن یعنی کہ اگر ساٹھ ایمل کے تو تریس ایمل استعمال کرانا ہے ایک سے پانچ سال تاک کے بچوں کے لیے چوتھائی اور پانچ سے بارہ سال کے بچوں کے لیے آدھا لوشن استعمال کرانا ہے اسی طرح دو ماہ سے ایک سال تاک کے بچوں کے لیے آٹھوں حصہ اس کا استعمال کرانا ہے لوشن کو اچھی طرح ہلا کے استعمال کرانا ہے اور بچوں کی پانچ سے بھی دور رکھنا ہے اس کا سائیڈی بیٹس رہی ہے کہ غاملہ خواتین استعمال نہیں کر سکتی آنکھوں اور مو سے بچانا ہے باقی اس کے کوئی سائیڈی پیکٹ نہیں ہے اور اس کے صرف فوائد ہی ہیں لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پورے جنس پر اچھی طرح اس کی ملش کرنی ہے اور صبح اٹھ کر نانا ہے اگر زیادہ مسئلہ ہے تو صبح اے ہفتے کے اندر دو مرتبہ تین مرتبہ لگانا ہے اگر زیادہ مسئلہ ہے کھجلی کا تو کھجلی یعنی کھارٹ اٹیچنگ وغیرہ کا مسئلہ زیادہ ہے تو ہفتے میں تین مرتبہ اگر کم مسئلہ ہے شروع ہو رہی ہے تو ہفتے میں ایک بار اگر درمیانہ مسئلہ ہے تو ہفتے میں دو بار استعمال کریں انشاءاللہ فیدہ ہوگا تو دوستو آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ